موسائل اس کی عزت سے اتنا مشقبات پسامنا کرنا بڑا پانی میں آئے اور خرم گئے گئے ہیں اور کارباک بستر کوئی ہے دوبائی میں کارباکی کو معاملات ہم سے محترابی آئی تو پورا پاکستان کراسی کی طرح مجلو ہے اسی طرح املاب کے موکرین املاب نے خیشتر کیا گوہر رب املاب اور نوہم صلح صلح کے اس آواز کر موسیقا موسیقی 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 ہماری نیت ہے وہ یہ ہے کہ کراچی جا رہے ہیں اسٹرین جو پاکستان ہم نے اس میں اپنے دوستوں کو اور شامل کیا اور اسٹرین جو پاکستان ہماری نیت ہے وہ یہ ہے کہ کراچی جا کے ہم اس کو گورنس صاحب کی leadership میں یہ اسپیشٹی پرائم منسٹر صاحب کی انسٹرکشن پر گورنس صاحب نے کاری اینیشیٹر دیا اور بجاب کی business community کراچی کے پر گرسات کریں اور کراچی کے جتنے بھی ہمیں وہاں پہ تخمینہ لگائیں گے کہ یہ تنا بھی راشن پیک کی ضرورت ہو کہ بزنس community کے جو groups ہیں وہ تمام برم میں وہ راشن پیکس پہنچائیں گے جس میں کم از کم تیس دن کا راشن ہوگا اور انشاءاللہ تعالی ہم یہ کام بھی صفادہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں کراچی میں ہمارے بائیوں کو تقیق ہے بجاب کی business community کراچی کے بائیوں کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسا کہ میں مشکور ہوں بہت ہی ڈاکٹر امجر ساکب صاحب کے انہوں نے کہا ہے کہ ماشاءاللہ up to ten thousand houses جو ہیں ان کی جو مرمت ہونی ہے جو ان houses کو جو نقصان پہنچا ہے انشاءاللہ خوبت جو ہے ان میں ان کی مدد کرے گی گوھر اجاز صاحب نے فرمایا راشن پیکس کا آپ کو معلوم ہے کہ جورن کوورڈ نائنٹین ہنڈرڈ ان سکسٹی پلس آرگزیشن جو ہیں ہماری ایک پلیٹ فارم پہ کٹھی ہوئی تھی اور ماشاءاللہ ہم نے چھ سو کروڑ پیسے زیادہ جو ہے راشن پیکس ٹیلی میڈیسن سینٹر اس کے علاوہ سینٹائزر میڈیکل اکیوپمنٹس ایون جو ہماری کہدی ہیں جیلوں میں ہمارے بھائی ان کے لیے بھی یہ ساری چیزیں جو ہیں ماسک ہیں کپڑے دونے کا سابن ہے ہاتھ دونے کا سابن ہے تو یہ چیزیں ہم نے پروائیڈ کی تھی اب چونکہ پنجاب میں ساری آگنیزیشن کام کر رہی تھی ان میں چھوٹی آگنیزیشن بھی ہیں بڑی بھی ہیں تو اب چونکہ ہم پنجاب سے باہر جا رہے ہیں تو اس لیے ہم نے اپنا جو گروپ ہے ہمارا اس کو ہم نے فرنڈز آ پاکستان کا نام دیا اس لیے کہ پاکستان بھر میں رہنے والے پاکستانی ہمارے بھائی ہیں ان کی دکھ ان کا درد جو ہے ہمارا دکھ ہے ہمارا درد ہے اور وہاں پر کراچی میں اور اندرون نے سندھ بہت زیادہ نقصان ہوا ہے تو اس مشکل وقت میں ہم اپنے کراچی کے بھائیوں کو اور سندھ کے بھائیوں بہنوں کے یہ پیغام دینا چاہتا ہے کہ پنجاب کی بزنس کمیونٹی پنجاب کی حکومت اور پنجاب کے لوگ جو ہیں اس مشکل وقت میں ان کے ساتھ کھڑے ہیں تو پرائم منسٹر صاحب نے بھی آپ کو معلوم ہے کہ انسٹرکشنز دی ہیں کہ تمام لوگ جو ہیں وہ مل کر کام کریں تو انڈر دی لیڈرشپ آف عمران خان انشاءاللہ کل ہم جو ہے وہ کراچی جائیں گے وہاں پر سیس کریں گے کہ کتنا نقصان ہوا ہے کنے لوگوں کو راشن کی ضرورت ہے اور انشاءاللہ وہ آر ریڈی ہماری فرنزہ پاکستان وہاں پر جو ہمارے لوگ ہیں انہوں نے راشن پیک کرنا شروع کر دیا ہے اور انشاءاللہ جتنا زیادہ سے زیادہ ممکن ہوا اپنے بھائیوں کی ہم اس مشکل وقت میں مدد جو ہے وہ کریں گے میں سمجھتا ہوں کہ this is a good gesture from Punjab اپنے سندھی اور کراچی میں رہنے والے بھائیوں کا تو اللہ تعالی سے دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالی اس مشکل وقت میں ہماری مدد فرمائے اور ہم جو بھی آپ کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جتنی بھی ہماری چارٹیبل آرگنزیشن ہیں یہ نان پولیٹیکل آرگنزیشن ہیں ان کا کسی بھی جو ہماری آرگنزیشن ہے اس سے سیاست کا کوئی تعلق نہیں ہے آپ کو معلوم ہے کہ شوقت خانم ہے میرے اپنے سرور فانڈیشن کے ہسپیٹلز ہیں ان میں کبھی کسی سے یہ سوال نہیں کیا جاتا جب وہ وہاں پر آتے ہیں کہ ان کا تعلق کس پارٹی سے ہے کس گروہ سے ہے یا کس مذہب سے ہے تو اب بھی ہم انشاءاللہ کراچی میں تمام لوگ جہاں پر جو ڈیزرب کریں گے مستحق ہوں گے انشاءاللہ ان میں راشن تقسیم کریں گے اور میں ساتھ ساتھ یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ وہاں پر بھی ہماری جو لوکل تنظیمیں وہاں پر کر رہی ہیں سلانی ٹرسٹ کر رہا ہے وہاں پر ایدی ٹرسٹ وہاں پر کام کر رہا ہے دعوت اسلامی کام کر رہا ہے جی ڈی انڈرس اور یہ سارے لوگ جو ہیں وہاں پر کام کر رہے ہیں تو ہمارا میسج ان کو بھی یہی ہے کہ آئیے ہم اکٹھے مل کے کام کریں کہ جب آپ اکٹھے مل کے کام کرتے ہیں تو اس میں برکت بھی ہوتی ہے اور اس کے جو ریزرڈ ہیں وہ بھی بہتر نکلتے ہیں تو انشاءاللہ ہم یہ جو پنجاب کی ہماری آرگنزیشنز ہیں جو ہمارے انجیوز ہیں یا ہماری بزنسز جو ہیں یا مخیر حضرات ہیں وہ وہاں کے جو رہنے والے وہاں پر وہاں پر جو کام کر رہے ہیں انجیوز ان کے ساتھ مل کے انشاءاللہ ہم جو ہے یہ چیزیں جو ہیں لوگوں تک پہنچاں گے یہ بتاہیے نہ کہ آپ کا کیا اندازہ ہے کہ کسی حالی کیا پیٹھیں جو ہے وہاں پر نیور پیس کریں جی انشاءاللہ بہت لوگ جو ہیں بڑی بڑی مطلب اچھی ڈونیشن جو ہیں لوگ کر رہے ہیں لیکن انشاءاللہ ہم انشاءاللہ اس کا جو ہے کل وہاں پر کراچی میں انانس کریں گے انشاءاللہ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو پہلی بات ہو یہ ہے کہ سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے تحریک انصاف کی حکومت ہے تو ایک تو سیاست میں پوری دنیا میں سیاسی پوائنٹ سکورنگ جو ہیں وہ ہوتی ہیں لیکن آپ نے دیکھا کہ کورڈ کے دوران کورڈ نائنٹین کے دوران اگرچہ تصویر اپنے آتی تھی خبریں متضاد ہماری طرح سے بھی ادھر تھی بھی سے تھوڑی بہتی آتی تھی لیکن ایونچولی انہوں نے کٹھے مل کے کام کیا ان سی او سی تھی تو تمام سبائی حکومتوں نے فیڈل گورنمنٹ نے اسی وجہ سے ہم کامیاب ہو گئے تو اب بھی میں سمجھتا ہوں کہ اب کرائیسس کا وقت ہے ہمارے کراچی کے بھائی بہنیں بہت مشکل میں ہیں ہمارے بچے وہاں پر مشکل میں ہیں تو ہمیں سیاست سے اب بالاتر ہو کر ہمیں وہاں پر جو ہے کام کرنا ہے اور مجھے یقین ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ اب جو رابطہ فیڈل حکومت کا اور سندھ حکومت کا بھی ہوگا ہے اور وہ اب یک سوئی کے ساتھ کام جو ہے انشاءاللہ کریں دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر میں وہاں پر جا رہا ہوں تو میں بھی پرائیم منسٹر کو رپیزنٹ کر رہا ہوں وہاں پر ہمارے جو گورنر سندھ ہیں عمران اسماعیل وہ بھی کر رہے ہیں اور انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ پرائیم منسٹر بھی اپروپیٹ وقت پہ ان کی بالکل وہ سپروائز چیزوں کو کر رہے ہیں وہ وہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ ان چیزوں کی ضرورت ہے وہ انٹرسٹ لے رہے ہیں ان سے کنسرن کر رہے ہیں تو اس لیے وہ انہوں نے اپنا جو ہے تمام ہم جو پنجاب سے بھی جو لوگ کر رہے ہیں انہوں نے اس کو بھی بلیسنگ دی ہے ہمیں بھی ایک سپورٹ کیا ہے کہ جائیں وہاں پر آپ کام کریں تو انشاءاللہ وہ ضرور وزر کریں گے کراچی دیکھیں جی بات یہ ہے کہ میں جب یہ بات یہ کر رہا ہوں کہ ہم وہاں پر ایک گھڑویل کا میسج لے کے جا رہے ہیں ریکنسیلیشن کا میسج لے کے جا رہے ہیں ہم نان پولٹیکل فورم پہ جا رہے ہیں جتنی بھی ہمارے انجیوز ہیں جنہوں نے ماشاءاللہ بڑی ہیوی ڈونیشن کی کمٹمنٹ کی ہیں تو یقینی طور پر ہم وہاں کی سندھ میں جو حکومت ہے ان کے جو ریپریزنٹیو ہیں ان سے بھی ملیں گے گورنر صاحب سے بھی ملیں گے اور انشاءاللہ اپنے چیف منسٹر سندھ سے بھی ہمارا جو ڈیلیگیشن ہے وہ ملاقات کرے گا گورنر صاحب سے بھی کرے گا دیکھیں اس بارے میں میں کومنٹ کرنا نہیں چاہتا نہ مجھے کرنا چاہیے میں تو آپ نے جو ہمارے چاہے ہمارے پی ٹی آئی کے دوست ہیں میں نے ایم پی ہیں چاہے وہ پی پلز پارٹی کے ہیں ہم نے تو سب کے ساتھ ہم نے تو یہ بلکل ہم یہ اس لیے نہیں جا رہے کہ ہم کسی ایک گروپ کو سپورٹ کرنے جا رہے ہیں یا اپنی پارٹی کو سپورٹ کرنے جا رہے ہیں ہم وہاں پر کراچی اور سندھ کے لوگوں کی سپورٹ کے لیے جا رہے ہیں دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو معلوم ہے کہ جو ہماری پارلیمنی سیاست ہے اس میں جب بھی کبھی کوئی آفت آتی ہے یہ مشکل وقت آتا ہے تو ہمارے جو بھی سیاستدان ہوں کسی بھی پارٹی کے سیاستدان ہوں وہ عوام کے ساتھ کھڑے ہوں گے لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ اگر خاموشی سے کام کر رہے ہیں ٹی وی پہ نہ آئیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنی کنسیچونسی کے لوگوں کو ہلکے کے لوگوں کو وہ مل نہیں رہو گے یقینی طور پر وہ مل رہے ہوں گے اپنے اپنے ہلکوں میں تمام الیکٹر لوگ جہاں ان کو فکر ہوتی ہے کہ میرے ہلکے کے لوگ ہیں ہم نے ان کو سرکرنا ہے بھی تو ہم کل وہاں پر جائیں گے ہماری سلونی سلانی ٹرس کے لوگوں سے بھی میٹنگ ہے اہدی ٹرس کے لوگوں کے ساتھ بھی میٹنگ ہے دعوت اسلامی کے لوگوں کے ساتھ میٹنگ ہے تو ہم کوئی نہ کوئی میکنزم جو ہے وہاں پر ہمارا اپنا بھی تمام آرگنزیشن کے یہ جو چارٹیبل آرگنزیشن ہوتی ہیں ہمارے ہر جگہ نیٹورک ہوتے ہیں دیکھو نا ہم نے لبنان میں جو ہوا ہے وہ جو دھماکہ ہوا تھا جس سے بڑا نقصان ہوا تو ہمارے نیٹورک کے لوگ وہاں بھی تھے وہاں بھی ہم نے پاک ایڈ کے نام سے وہاں پر امام قاسم صاحب ہمارے اور دوسرے لوگ جہاں وہاں بھی پہنچے ہیں ہم تو اب انشاءاللہ دنیا میں جہاں بھی ڈیزاسٹر ہوتا ہے ہم پاک ایڈ آرگنزیشن کے طرح پوری دنیا میں ہر ڈیزاسٹر کے موقع پر ہر جگہ پہنچتے ہیں دیکھیں جی میں تو میں ارز کروں کہ ہم تو وہاں پر مدد کرنے کے لیے جا رہے ہیں اس لیے میں نے ارز کیا ہے کہ ہم چیف منسٹر صاحب سے بھی انشاءاللہ ملاقات کریں گے گورنر صاحب سے بھی ملیں گے اور اس میں کوئی ہمارا سیاست اس میں بالکل انوال نہیں ہوگی نہ ہے دیکھیں میں ارز کروں جی وہ جا رہے ہیں وہاں پر وہ تو ازار جہتی کے لیے جا رہے ہیں اور اچھی بات ہے اپوزیشن کو بھی جانا چاہیے حکومت کے لوگوں کو بھی وہاں جانا چاہیے اور جو بھی اگر وہ بھی وہاں پر اچھا کام کریں گے تو ہم ان کو بھی سپورٹ کریں گے ہر ایک کو سپورٹ کریں گے لیکن میں پہلے برز کیا ہے کہ میرا خیال ہے کہ پنجاب کے گورنر کی حیثیت سے مجھے جو ہے ان کے سندھ کے معاملات جو ہیں ان پہ نہیں کومنٹ کرنا چاہیے دیکھیں میں کہتا ہوں کہ آپ کو معلوم ہے کہ جب ہم نے کوورٹ 19 میں شروع کیا تھا تو ہم نے اننونس کیا تھا کہ ایک لاکھ پیکج ایک لاکھ راشن تقسیم کریں گے پھر کہا تین لاکھ کریں گے اور ما شاء اللہ ہم نے سولہ لاکھ راشن پیک تقسیم کیا ہے تو اس لیے ہم اس میں کوئی فگر جو ہے وہ نہیں دینا چاہتے لیکن میں یہ ضرور بتانا چاہتا ہوں کہ ما شاء اللہ ہمیں جن لوگوں سے بھی ہم نے میں آپ کو صرف ایک مثال دیتا ہوں کہ کٹشی فانڈیشن کو ہم نے میام آسن صاحب سے میں نے ریکویسٹ کی کہ ان کو فون کریں کہ اس کام میں ہمارے ساتھ حصہ ڈالیں تو انہوں نے اسی وقت ایک کروڑ پی کا جو ہے احتیاء دیا اور ساتھ یہ بھی کہا کہ گورنر صاحب کو کہہ دیں کہ میں ان کا بہت ہی مشکور ہوں کہ انہوں نے ہمیں نیک کام میں حصہ ڈالنے کے لیے دعوت دیا تو یہ لوگوں کا جذبہ ہے تو اس جذبے میں تو ما شاء اللہ کوئی لمن نہیں ہوتی اللہ کے فضل و کرم سے آپ دیکھیں گے دیکھیں آپ کو معلوم ہوگا کہ میں ابھی مجھے یاد ہے کہ کوورڈ نائنٹین کے دوران یہ میرے پاس آئے گوھر اجاز صاحب انہوں نے کہا کہ جی میں نہیں چاہتا کہ لاہور میں ایک شخص بھی بھوکا سوئے تو میں ٹیلی ویجن پہ انونس کرنا چاہتا ہوں جس کو میں نے کہا بھی جس کو ضرورت نہیں کہ وہ بھی کہہ دے گا نمبر زیادہ ہو جائیں گے تو پھر مشکل ہم کوپ نہیں کر سکتے ہیں انہوں نے کہا جتنے بھی ہو جائیں گے اور سات دن آپ کو معلوم ہے کہ ایڈورٹائز آتی رہی ٹی وی پہ جن لوگوں نے بھی نام دیئے اپنے ان کے سب کے گھر راشن پہنچا تو ما شاء اللہ میں ایک بات آپ سے یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں اور we should be proud of our nation کہ ہمارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا اگر اس کا پروسی بھوکا سوئے تو ہم نے دیورنگ COVID-19 پاکستان کی عوام نے پاکستان کا مخیر حضرات نے پاکستان کے بزنسمنوں نے پاکستان کے انجیوز نے یہ بات ثابت کر دی ہے کہ کسی نے اپنے بھائی کو اپنے نیبر میں بھوکا نہیں سنے دیا تو ما شاء اللہ دیکھیں ابھی امجہ ساکر صاحب نے جو دس ہزار گھروں کی رپیر جو ہے اس کا کہا ہے تو یہی اگر اس کو آپ دیکھیں اگر ایک لاکھ روپیہ بھی یا پچاس ہزار روپیہ بھی کاسٹ آئے تو کتنا یہ پیسہ بن جاتا ہے تو اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ ہم کراچی کے لوگوں کو مایوس نہیں کریں ان کو ہم ڈسٹیٹوٹ کریں اور اس کے علاوہ بھی اگر اگر ایک سامنا چاہے کہ اس کے علاوہ اور زندگی ہے ہم اور دوستوں کو بھی شامل کریں گے فرنس آف پاکستان میں کیونکہ ہم نے پلیٹ فارم کو اور بڑا کر دیا اب یہ فرنس آف لاہور نہیں اب ہم نے فرنس آف پاکستان کر دیا ہمارے دوست بزنس کبولیٹی کے کراچی بھی موجود ہیں لاہور بھی موجود ہیں انشاءاللہ کراچی بھی ضرب کرے مینموں 1 لاکھ راشا ٹیک سے شکر کریں پیسہ جب ہر سادی مارے دوست اس پر کراچی کی مشکل میں مارے ساکر کریں بغرصاں کے پر مرے ڈایئے یہ ماییید ہے یہ ماییید ہے یہاں کے پر لے کراچی امامت کا پہ مانگ دے خیلی دیانہ حیل سکر تک shoot آپ نے دیانہ جون سر پر کور اور اینڈا سروس جو ایڈیج متریا جاتا ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ میں تو ہمیشہ ایک ہی بات کہتا ہوں کہ ہمیں جو بیسک پرنسپلز ہیں تمام سیاسی جماعتوں کو اس پہ اگری کرنا چاہیے کہ ہمیں ملک کا مفاد سب سے زیادہ سپریم ہے رول آف لا جو ہے وہ سب کے لیے ہے قانون کی نظر میں امیر غریب طاقتور کمزور سب برابر ہیں تو جب ہم ان مورلز پہ اپنے آپ کو فکس کر لیں گے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں گے تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ پھر ملک جو ہے وہ ترقی بھی کرے گا لیکن انسپائٹ آف آل دیز ڈیفیکلٹی ایک بات تو میرے خیال میں پوری دنیا اب ہم سے کوسچن کر رہی ہے کہ پاکستان میں کیا مرکل ہوا ہے کہ ہماری تمام جو پرڈکشنز ہی یہ ہماری کے اتنے لاکھ لوگ جو ہیں وہ مر جائیں گے اتنے لاکھ لوگ جو ہیں کروڑ لوگ جو ہیں وہ کوورڈ نائنٹین کا شکار ہوں گے اب تو پوری دنیا ہماری طرف دیکھ رہی ہے کہ یہ موجزہ جو ہے کیسے ہوا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی میربانی ہے اور یقینی طور پر اس میں پاکستان کے عوام میڈیا کا کردار ہے سبائی حکومتوں کا کردار ہے فیڈرل حکومت کا کردار ہے تو جب کرائیسز آتا ہے تو پھر انشاءاللہ ہم کٹھے ایک پیج پہ آ جاتے ہیں جی آپ دیکھیں یہ تو پنجاب کی حکومت نے آپ کو معلوم ہے کہ یہ تو چیف اگزیکٹر نے اور جو ہماری کیبنٹ ہے انہوں نے فیصلہ کرنا ہے لیکن میں آپ سے عرض کروں پوری دنیا میں جب کبھی کسی جگہ پہ بہران آتا ہے تو سب سے پہلے انجیوز وہاں پہنچتے ہیں یہ بات دیتے ہیں اور پاکستان میں بھی ما شاءاللہ یہ آپ لوگوں کے لیے ہم سب کے لیے فخر کی بات ہونی چاہیے کہ ہمارے لوگ ہیں اپنی منرجی اپنی ایفرز اپنا پیسہ اپنی لوگوں کی خدمت کے لیے جو ہے وہ لگانا چاہتے ہیں جو مشکل میں لوگ ہیں ان کو مدد کرنی چاہتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سکرٹ جو ہے یہ قابل تعریف ہے اور میں پھر اپنے تمام انجیوز کو تمام بزنس کمنٹی کے لوگوں کو خراج عقیدت بھی پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمیشہ میری آواز پہ لبیک کہا ہے اور ہمیں کبھی مایوس نہیں کیا اس لیے ہم نے ان تمام انجیوز کو تمام جو ہمارے ڈونرز ہیں انجیوز ہیں جنہوں نے پچاس لاکھ روپے سے زیادہ ڈونیشن کی ہے ان کے لیے کوورن نائنٹین ہیروز وال بنا رہے ہیں اور اس کے ساتھ ماشاءاللہ ایک سوینئر شاب بھی بنا رہے ہیں ایک اس کے ساتھ چھوٹا سا کیفیٹیریا بھی بنا رہے ہیں جو عوام کے لیے اور اس کے ساتھ آپ کو یہ سنکہ خوشی ہوگی کہ قرآن اور حدیث گارڈن بھی بنا رہے ہیں تمام پلانٹ جن کا ذکر قرآن میں آیا ہے حدیث میں آیا ہے انشاءاللہ وہ بھی ہوں گے تو یہ ایک بڑی انشاءاللہ دو مہینے کے اندر اندر اس لیے کہ ہم اپنے ہیروز جو لوگ اس قوم کے لیے قربانی دیتے ہیں اپنی ڈونیشن دیتے ہیں لوگوں کو فرنٹ لائن پہ جا کے لوگوں کو راشن ڈلیور کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ان کو اکنالج بھی کرنا چاہیے ان کو اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے اور میں آج یقینی طور پر اپریشیٹ کرتا ہوں کہ جو میڈیا کی اویرنس کمپین تھی پاکستان میں دیورنگ کورڈ نائنٹین وہ مسائلی تھی ہمارا سوشل میڈیا ہماری فیس بک ہمارا ٹوٹر ہماری یوٹیوب ہر جگہ پہ جہاں ممکن تھا آپ لوگوں نے پہلیکٹرونک میڈیا ہے پرنٹ میڈیا ہے آپ لوگوں نے اویرنس کمپین کے لیے ایک بہت بڑا کردار جو ہے ادا کیا ہے اور میں میڈیا کے لوگوں کو بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ ہر پرائیسز میں وہ ہمارے ساتھ کڑے ہوتے ہیں ضریف اپریشن میرے بھائی کل سے شروع ہو ہی گیا ہے ہم نے آرڈ ریڈی وہاں پر آرڈر کر دیا ہے راشن پیک ہو رہے ہیں اور انشاءاللہ کل سے برپور طریقے سے قریب اور مستق لوگوں میں راشن تقسیم ہونے شروع ہو جائے گا Thank you موسیقی موسیقی